سامین اگست 1988 کے پہلے ہفتے شاہ اردن نے پاکستانی صفید جنرل صغیر کو شائی محل میں خصوصی طور پر بلا کر کہا کہ میرے بھائی سے کہو کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے اپنی خوراک اور سفر کے معاملے میں بہت احتیاط کریں یکم اگست 1988 کو لاہور کے ممتاز علمی اور روحانی شخصیت حکیم نیر علی واسطی اچانک اسلام آباد پہنچے اور دسویں کور کے کمانڈر لفٹینر جنرل عمران اللہ بنگیس سے ملاقات کرتے ہوئے کہا جنرل زیاو لکھ سے کہیں کہ وہ اگست کا پورا مہینہ نہ تو باہر کا کھانا کہیں اور نہ ہی سفر کریں حالات و واقعات کا جہزہ نے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپریل 1988 میں جنیوہ معاہدہ کے بعد پاکستان میں تیزی سے پر اسرار واقعات رونما ہونے لگے دس اپریل 1988 کو اوجری کیم کا ثانیہ رونما ہوا جس میں موجود ہزاروں ٹن ایمنیشن اور بروت ضائع ہو گیا اوجری کیم کا حادثہ اس لیے مشکوک ہو گیا کہ موقع پر ایک بھی امریکی موجود نہیں تھا جبکہ یہ اصول تیہ تھا کہ سی آئی اے کے تین افسران جہاں موجود رہیں گے یاد رہے کہ اوجری کیم سے افغان مجہدین کو اسلح تقسیم ہوتا تھا اور اس کیم میں پاک فوج کے استعمال کے لیے میزائلوں کی ایک بڑی تعداد بھی بچا کر رکھے گئی تھی اس وقت کے وزیراعظم محمد خان جنی جو اوجری کیم کے واقع کے بعد جنرل اختر عبد الرمان اور جنرل حمید گل کو جبری ریٹائر کرنا چاہتے تھے جو جنرل زیاؤلہ کو منظور نہ تھا جس طرح میاں نواز شریف ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ انہیں کارگل اپریشن سے متعلق کچھ علم نہ تھا اسی طرح اوجری کیم کا تباہ کون اور افسوسناک حاصل ہوا تو وزیراعظم جنہ جو کہنے لگے کہ انہیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ شہر کے اندر اوجری کیم موجود ہے حالانکہ اکتوبر 1986 میں باہستیت وزیراعظم وہ خود بھی اوجری کیم کا بقیدہ دورہ کر چکے تھے اور اس کا ریکارڈ ملکی تمام سیکیورٹی جنسیوں قانون سازیداروں اور وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ میں بھی محفوظ ہے کہا جاتا ہے کہ جنیوہ موجودہ سے پہلے صدر زیاؤلحق اور وزیراعظم محمد خان جنیجوں میں اچھی خاصی بدمزگی پیدا ہو چکی تھی جس میں دیگر لوگوں کے علاوہ مبینہ طور پر غلام اسحاق خان نے بھی گردار ادا کیا تھا اس کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہی دنوں وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ایک ملاقات میں صدر نے جنیوہ موجودہ پر دست کرنے کی مخالفت میں اپنے دلیل پیش کیے تو وزیراعظم جنیجوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس وقت کے چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان کو اشارہ کیا اور انہوں نے جنرل زیا سے بحث شروع کر دی جس پر وہ حیران رہے گئے واپسی پر جنرل زیا الحق کے ریمارکس تھے یہ کیسا ٹرن کوٹ ہے کہ اچانک جنیجوں کی حمایت پر اتر آیا ہے اسی سال یعنی 1988 میں 29 ماہ کو جنرل زیا نے 58 ٹوبی کے صداتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنیجوں حکومت برطرف کر دی اور ایک مرتبہ پھر تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے لیکن اس بار وہ تنہا نظر آ رہے تھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ان کے کئی ساتھی دل سے ان کے ساتھ نہیں تھے اور جسے وہ اپنا دوست سمجھتے رہے وہ اب ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا کیونکہ امریکہ جان گیا تھا کہ روسی فوجیوں کی واپسی کے بعد افغانستان میں حالات اس کی مرضی کے خلاف رنگ اختیار کرنے کے علاوہ کشمیر میں بھارت کے لیے انتہائی تکلیف دا وقت بھی شروع ہونے جا رہا ہے اور امریکہ کسی بھی صورت میں بھارت کو خطنے میں ڈالنے سے روکنا چاہتا تھا اس کے لیے جنرل زیاغ کو جلد از جلد رستے سے ہٹانا اب باز قوتوں کا مشن بن چکا تھا کیونکہ امریکہ اپنے اگلے ایجنٹے کے لیے بین ازیر بھٹو کو پاکستان کا اگلا وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا ادھر انتیس ماہ کو جنیجو حکومت اور اسمبلیاں ختم ہوئی تو دوسری جانب ایک ماہ بعد بین ازیر بھٹو 21 جن کو کم از کم اس حد کو عبور کرنے جا رہی تھی جو ان پاکستان کی روح سے ان کے وزیراعظم بننے کی راہ میں رکا وڑتی جنرل اسلم بیگ کی بطور وائس چیف آف آرمی سٹاف تقرری جنرل زیاغ کی مرضی نہیں بلکہ وزیراعظم جنیجو کی زیست سے ہوئی تھی کیونکہ جنرل زیاغ کو اطلاعات مل رہی تھی کہ جنرل بیگ اور بین ازیر بھٹو کے بہمی رابطے ہو رہے ہیں اس صورتحال میں جنرل زیاغ الحق کو کسی نہ کسی طور پر عمادہ کیا گیا کہ امریکی ٹینکوں کی مشکیں دیکھنے کیلئے ان کا ہر حالت میں بہاور پل پہنچنا ضروری ہے اور اس طرح دشمن اپنا بار کر گیا یاد رہے کہ جولائی 88 میں کارنگیس انسٹیٹیوٹ کی ایک ٹیم پاکستان پہنچی جس نے جنرل زیاغ اور جنرل اختر سے ایٹمی پروگرام رول بیگ کرنے کے طویل مذاکرات کیے لیکن وہ مایوس لوٹ گئے کیونکہ نتائج ان کی مرضی کے مطابق برامد نہ ہو سکے تھے پانچ اگست کو ہردل عزیز مشہور شیعہ رینما علامہ عارف الحسینی اچانک شہید کر دیئے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قتل کا الزام جنرل زیاغ الحق پر دھر دیا گیا ان کے قتل کی اگلی صبح چھے اگست کو اسلام آباد اور اس کے گرد و نواغ کی در و دیوار جنرل زیاغ کو علامہ شہید کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے کے ناروں اور پوسٹروں سے بھر دیئے گئے اس حوالے سے بعد میں خفیہ ایجنسی کی تحقیقات نے ثابت کیا کہ علامہ عارف حسینی کے قتل کی آرڈ میں جنرل زیاغ لکھ کے خلاف چلائے گی نفرت انگیز مہم کے پیچھے دو ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی تھی فضائی حاصل کی تحقیقات کے مہر گروپ کیپٹن زہیر زیدی نے خیر پر ٹامے والی میں کرش ہونے والے سی ایک سو تھرٹی کے کاک پٹ کی بعض ٹکڑوں کی کیمائی تجزیہ کیے تو ان پر کچھ ایسے غیر معمولی کیمائی اناثر پائے گئے جو جہاز کی بناوٹ میں استعمال نہیں ہوتے اور حاصل ہونے والے ان کی مائی مادوں کو جکچہ کر دیا جائے تو ہلکے دھماکے کا بمتیار کیا جا سکتا ہے اس حاصل کو کوئی دو ماہ بعد لہور مارڈل ٹون میں آمد رضا قصوری کی رہیش گاہ پر اجاز الحق ان کے ڈاکٹر بینوئی اور ہمائیوں اختر خان ملنے کیلئے آئے تو انہوں نے بتایا کہ کاک پٹ میں ایک ایسی چھوٹی سی ڈبی رکھی گئی تھی جسے رانوے کے قریب ریموڈ کے ذریعے توڑا گیا جسے ایسی گیس کا اخراج ہوا جس کے تمام عملے کے اصاب چند سیکنڈ میں ہی شل کر دیئے گئے سی ایک سو ترٹی کے کارگو دروازے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خراب ہو گیا ہے اس لئے جہاز کو ملتان نہ بھیجا جائے اس خرابی کے بعد نے جہاز کو بہاول پوری کھڑا رکھا گیا جو بلیو بوک کی سخت خلاوردی تھی حاصل کے بعد جب کارگو کا دروازے کی تفصیلی جانچ پرتال کرنے لگے تو بتایا گیا کہ کارگو کا مطلوبہ دروازہ ہی غیب ہے جسٹس شفیع رامان کمیشن نے بار بار پوچھا کارگو دروازہ کہاں ہے یہ کیسے اور کس کے حکم سے غیب ہوا ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا یہ تباہی کی دستان جہاں ہی ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس پورسرار کہانی کے دوسری شکار جنرل آصف نواز جنجوہ ہیں جنرل آصف نواز جنجوہ ستیون تھٹری حاصل جس میں دس جنرلوں سمیت پاک پہنچ کے انتیس افسران شہید ہوئے تھے کے مجرمان تک پہنچنے کے لیے میدان میں اتر چکے تھے لیکن انہیں بھی ایک پورسرار موت نے آن لیا تھا ناظرین اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا موسیقی